بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہمارے علماء کرام کی جہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے اسلامی عقائد بیان کریں اسلامی تعلیمات ان کو سکھلائیں تو وہی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی آتی ہے کہ جو منگڑت روایات اور منگڑت واقعات عوام کے درمیان رائز ہیں ان کی نشاندہ ہی بھی کریں تاکہ معلوم ہو سکے کون سی روایات صحیح ہیں اور کون سی واقعات صحیح ہیں اور کون سی روایات منگڑت ہیں تو اب سے پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ روایات بیان کی گئی اور ان کا حکم بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ روایت کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر ہمیں نہیں ملتی اور محدثین کی زماعت نے اس روایت کو منگڑت کہا ہے تو بہرحال آج بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ منگڑت ہے اور کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کر کے یہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا تو لہٰذا اس واقعے کو بیان کرنا درست نہیں ہے آپ اس واقعے کو ملازہ فرمائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا حضرت عمر امیر المؤمنین اور بڑی لمبی چوری حکومت تھے روایت میں لکھا ہے کہ ایک بری عورت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی بری عورت تھی اور بیوہ عورت تھی ایک مرتبہ وہ ایک مٹی کے پیانے میں اس زمانے میں مٹی کا پیانہ ہوتا تو وہ بیوہ عورت مٹی کا ایک پیانہ لی ہوئی جس میں سیل تھا اس کو لے کر کہیں راستے سے جا رہی تھی اب وہ بڑی عورت تھی بیوہ عورت تھی مٹی کا پیالہ ہاتھ میں ہے اندر تیل ہے اس بڑی عورت کا پاؤں فیسل گیا پاؤں فیسل گیا تو وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تیل جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا اب وہ بڑی عورت اس مٹی کے پیالے کو لیتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو امیر المؤمنین ہیں ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے عمر میں دیوہ عورت ہو اے عمر میں دیوہ عورت ہو بڑی عورت ہو میں تیل لے کر جا رہی تھی میرا پاؤں پھسر گیا وہ تیل گھر گیا تیل زمین کے اندر چلا گیا اے عمر مجھے تیل میرا واپس کر دے وہ عورت کہہ رہی کہ اے عمر آپ تو امیر المؤمنین ہیں آپ میرا تیل مجھے واپس کر دیجئے بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورت دیوہ ہے بیچاری اور کمزور ہے اور بڑی ہے تو حضرت عمر نے فوراں حضرت ابو موسیٰ اشاری کو بلایا حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت المال کے سپروائزر تھے حضرت عمر کا بہت بڑا بیت المال تھا اس کو سنبھالنے والے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشاری کو بلایا اور ابو موسیٰ اشاری کو کہا کہ یہ بڑی عورت کا تیل گر گیا ہے بیت المال میں اس کا پیالہ لے کر جاؤ اور تیل بھر کر واپس لاؤ بس حضرت عمر نے آرڈر دے دیا کہ ابو موسیٰ اس عورت کے پاس سے پیالہ لے لو بیت المال میں جاؤ اور وہاں سے تیل بھر کر واپس لاؤ بس حضرت ابو موسیٰ اشاری آگے بڑھے تو وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ اے عمر دیکھو بڑی عورت کے اندر کیسی ہمت کہتی ہے کہ اے عمر مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے یعنی مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے اتنا معمولی تیل وہ تو میں راستے میں کسی سے بھی مانگتی تو